میں پریشان کیتا ہے میں دے آپ اصل مجرمہ ہوتے ایس لی نہیں من ریاں کہ وہ جانتا سی سویرے ہوتے بچے اغواہ ہو جانتا ہے اسلام علیکم ناظرین جیندے رو وستے رو میان تارک سانی دے تسی دیکھ رو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آج بڑی آج مصطفہ قریشی دی بڑی ہی زبرداز فلم لے کے توڑی خدمت دیچ حاضر ہو رہے ہیں اور اس فلم دے اندر مصطفہ قریشی نے بطور ہیرو کام کی لے اس فلم دے نام آلی جا سولہ جون انیس سو ٹھٹر بروز جمعہ ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم آلی جا اس فلم دے گابا پروڈیکشن نے ریلیز کی تاسی اس فلم دے دا کارن مصطفہ قریشی مصر شاہین نجمہ افضال احمد عدیب بہار اس فلم دے ادائدکار ایس اے بشیر فلم ساز اکیل حسن گابا مزدک دیتا ہے وجاہت اترے نے حید لکھن آلین محمد کمال پاشا اے ایسے شخص دکانی ہیں جنہاں ایک بلنڈری ہی ہونتا ہے اساں دیکھو کہ ہر جگہ بلنڈر مار دا ہے وڑیاں وڑیاں گلا کر دا ہے اور شہر ہیچ کوئی بھی وردات ہو جاندی ہے اغوا دی ہون دی ہے ڈکیتی دی ہون دی ہے چوری دی ہون دی ہے او دی یہی کوشش ہون دی ہے کہ اس وردات نو اس دے نام نو یاد رکھیا جائے او دے نام نو لکھیا جائے او دے نام نو گھنے آ جائے اور لوکا نو دستا ہے بڑکا مار دا ہے اور لوکا نو دستا ہے کہ میں ایک دکیت آیا میں ایک ڈاک ہواں میں ایک بہت بہت بڑا بدماش ہاں اور اس طرح کر کے اپنے لاکے داک بٹھانا چاہتا ہے اور سارا لاکہ انو اسلامہ کر دا ہے چونکہ وہ کریکٹر ہون دا ہے آلی جادہ آلی جادہ جیڑا ہون دا ہے اس دا کردار اداکار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیتا ہے تو مصطفیٰ قریشی اچھے خندان نالو دا تعلق ہون دا ہے مصطفیٰ قریشی دے والدین دا کریکٹر بہار بیگم تے ہمائیوں قریشی نے ادا کیتا ہے تے ہمائیوں قریشی اپنے پتر دے بچوانی چی ایک شخص نو بچان دے ہوئے دلاور دی گولیاں دا مشانہ بان جان دا ہے دلاور اس نو قتل کار دین دا ہے آلی جادہ جوان ہو جان دا ہے پودھانا سفدر ہون دا ہے لیکن پورے علاقے جو آلی جادہ نام تو مشہور ہون دا ہے اے سانو بچانلے کہہ رہے ہیں اے نانگیدہ پتر نہیں جان دا چڑے چاکو اسی راتی چلے سنے اسی ہودے وہاں سے تے آپ تھاڑے جا رہے ہیں اور بلینڈریاں کر دیا ہے بلینڈر کر دیا ہے وہ اور بھار بیگم وہ دے کلو بہت تنگ ہون دیئے اور ادا نقصان پر دیئے مصطفیٰ قریشی نے بڑی ہی زبردہ سے ایکٹنگ دا مزارہ کیتا ہے اور کامیڈی والی سٹائل میں بڑا اچھا کام کیتا ہے مصر شاہی نے سنگ دے اندر مصر دا کردار دا کیتا ہے جیڑی ٹیکسی ڈرائیور ہون دی اور پیس بدل کے افضال احمد نے اکبر دا کردار دا کیتا ہے جیڑا کے ایک اچھا انسان ہون دے اور بدماش ہی ہون دے اور اس دی پینڈ دیبا ہون دیئے اور دیبا جیڑی ہون دیئے اور بلڈ کینسر دی مریض ہون دیئے جیڑا علم نے افضال احمد نو ہون دے اور او دی پینڈ نو ہی اس دا علم ہو جاندہ ہے کہ وہ بلڈ کینسر دی مریض ہے اور چند دن دی مہمان ہے اسمان پیرزادہ نے ڈاکٹر دا کے دار دا کیتا ہے جیڑی کے آلی جادی پینڈ نجمہ نجمہ دینا المحبت کرتا ہے اسمان پیرزادہ دا کوئی خاص کام نہیں ہے روٹین دا کام میں اکبر افضال احمد نجمہ دی عزت بجاندہ ہے جس دی وجہ تو وہ انہوں پرابلہ لیندیئے اور اس سندھے اندر دلاور جڑا ہون دے دی بہت بہت بڑا گینگسٹر بہت بڑا سمگلر ہون دے اور اس دی کوشش ہون دیئے کہ اکبر نو اپنے گینگ دے بھی شامل کیتا جائے اور کئی اربے کر کے اکبر نو اپنے گینگی شامل کرنا ہے لیکن اکبر انکار کر دن دے اور جڑی شادیاں ہون دیئے دیبہ او دے علاج بہت تھے اکبر نو نوے ازار پہ دی ضرورت ہون دیئے کیونکہ ڈاکٹرن انکار کہندہ ہے کہ ادھا پاکستان علاج نہیں ہو سکتا ادھا بہر علاج ہوئے گا اور او جڑا وہ نوے ازار دا انتظام کردہ ہے ادھر جڑا مصطفیٰ قریشی ہون دے آلی جاہو مسرد شہیندی بالدان ایک بندہ مکان خالی کر آ رہے ہون دے سزا سزا اوہ شورت تو وہ شورت ہے کیوں تلی کیسی لگی میں آکے نم وہ آکے ہمیں پار لیندے اور نوے ازار پہ دی رکم جڑانا وہ بندباس کار دیندے اور اسے دن شہر بچ دکیتی کون دیئے جس دے اندر نوے ازار دی رکم لٹی جان دیئے چونکہ آلی جاہو ایک بلنڈری ہون دے ایسا تھے بلنڈر چھوڑ رہے ہون دے پولیس دا ایک مخبر سون لیندے اور سون کے آلی جاہو پولیس گرفتار کار لیندی اور عدالت تو انہوں سزا دیندی اور جیل چلا جاندے اور جیل دے اندر بھی اوہ دیا اوہ ہی ورکتا ہون دیا اس طرح جڑی ماں دیئے اوہ دیکل بڑی تانگے دیئے پیسہ لگا کے انہوں جیل تو ریا کر آ دیندی جیڑا افضال ہیں ہون دے اوہ گھنڈیا نا ٹکران دے اور اوہ دیتھوی قتل ہو جان دے اور اوہ تھو فرار ہو جان دے لیکن جیڑا مصطفیٰ قریشی ہون دے چونکہ بلنڈری ہون دے اور ار کام اپنے پتے لیلنڈ ہیں کہ اوہ پولیس دست دے کہ ایک قتل میں کیتا ہے انہوں پتہ نہیں ہون دا کہ کتنا بڑا جرم ہے خیر پولیس انہوں گرفتار کار لیندی ہے عدالت ہی کیس چلدہ ہے اور عدالت انہوں ستائے مود دیندی ہے وہ ہر بڑا کے اڑ دیا اور چیخ دار چلاندہ کہ ایک قتل میں نہیں کیتا ایک قتل میں نہیں کیتا جدو عدالت ہی چالی جادہ مقدمہ لڑ رہے ہون دے تیجڑا اکبر ہون دے اور عدالت ہی پیش رہ جان دے اور عدالت ہی دست دے کہ ایک قتل میں کیتا ہے لیٰذا عالی جان نو اس بائزت بری کار دینا جان دے اور اکبر نو گرفتار کار لیتا جان دے اور اس سلم دے اندر ایک سین بڑا ہی مزیدار ہے جدو دیبا نو پتہ چال جان دے کہ انہوں دا آخری ٹیم میں وہ بچ نہیں سکتی کہ اپنے پرہان نو کہن دی کہ جڑا ہے تو دولہ بان کے میر سامنے آجا اس طرح دولہ بان کے سامنے آجا اور اس دے اندر دیبا نے اتنی جذبادی ایکٹنگ کیتی ہے کہ انسان بے اختیار رونے تے مجبور ہو جان دے گھانا ہوندے اور گھانے دے بعد جڑی دیبا ہوندی ہے وہ مر جان دی ہے اور اس سلم دے اندر افضال احمد نے بڑا اچھا کام کیتا ہے نجمہ نے بڑا اچھا کام کیتا ہے اور سب تھی جڑا اچھا کام کیتا ہے وہ مصطفیٰ قریشی نے آلی جا دے مین کرکٹر ادا کیتا ہے اور جڑا دلاور ہوندے دیب وہ دا پتر نجمہ نے اپسان کر دے اور نجمہ دا رشتہ مانگ دے اگے بھار بیگم انہوں بے کے پچھان لیندی ہے کہ او دے خامد دا قاتل ہے اور اس سے تو انکار کر دیندی ہے جڑا دلاور ہوندے اور زید ہی چاہ جاندے اور زید ہی چاہ کے او دی نجمہ نے چکے لیا جاندے آلی جا دی ماں نے پتا چل جاندے کہ جڑا سرچائی نے وہ منڈانی ابلک کے کوری ہے انا دا پس رشتہ تے کر لیندی ہے اچھا اور رشتہ تے کرن دو بعد انا دی شادی ہوندی ہے اور اس تو پہلے جڑا جدو دلاور نجمہ نے چکے لیا جاندے آفزال احمد اور آلی جا جاندے اور انہوں نے مار کے نجمہ نے واپس لیا جاندے جزا دلاور نو دکھ ہوندے اور جدو شادی ہو رہی ہوندی ہے نجمہ کے ڈاکٹر آلی جا تے مسرد دی شادی ہو رہی ہوندی ہے آ جاندے دلاور آ کے عملہ کر دے اور اس حملے دے دوران اکبر مارے آ جاندے اور جڑا آلی جاندے اور دلاور نو قتل کر دیں دے اور ماں خوش ہو کے کہن دیئے کہ آج میرا دل کر دے کہ میں ہی تانوں آلی جا کے ماں اے یوٹو تے فلم وجود ہے اسی جا کے بیٹ سکتے ہو بڑی ہی زبرداز فلم ہے اور اگر کون میری ملومات اچھی لگے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو کہ نیکس ویڈیو تک راب راکھا